بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آمیر اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میری جو میرے جو یہ ویڈیو ہوگی وہ تھوڑی سی منفرد ہوگی اور تھوڑی سی ہٹ کی ہوگی عام طور پر میں آپ لوگوں کو جو ویڈیوز دکھاتا رہا ہوں وہ دکھاتا رہا ہوں اپنے اٹیکس کے بارے میں کس طرح میں اٹیکس کرتا رہا ہوں نورمل ملٹی پلئیر بیٹلز کے اندر اور کچھ ایک دو میں نے اپنے ڈیفنسیف جو وارز تھی جو کہ میں نے کامیابی سے میرے بیس پہ جو ڈیفنٹ ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائیں لیکن آج کا جو میرا یہ ویڈیو ہے آج کی اس میں تھوڑا سی ہٹ کی ہوگی اس طرح سے کہ اس میں کچھ میں آپ کو معلومات دوں گا یہ جو کلیش آف کلینز ہے اس کے بنانے والوں نے اس میں ہم لوگوں کو جس طرح میں اب سات آٹھ سال سے کہہ رہا ہوں میرے جیسے کئی ہزاروں لاکھ ہوں گے جو کافی وقتوں سے اس گیم کو جو ہنا کانٹینیو کیے ہوئے ہیں اس میں دلچسپی کلیش آف لینز نے اسی طریقے سے ہی رکھی ہوئی ہے کہ اس میں ہر آنے والے کچھ عرصے میں کبھی دو مہینے بعد تین مہینے کے بعد چار مہینے میں یہ لوگ نئے فیچرز متعارف کرواتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے نئے افراد میں بھی اور جو پرانے لوگ ہوتے ہیں کھیلنے والے ان کی دلچسپی اس گیم میں برقرار رہتی ہے اس لیے میں تھوڑا سے ایک آج جو ایک نیا فیچر ہے فیچر تو یہ کافی پرانا ہے لیکن میں آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے لے کر آرہوں یہ ہے boost the troops in a super level سپر جو troops ہیں اس کے اندر یہ facilitate کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اس کو کچھ troops کو آپ سپر troops میں بدل سکتے ہیں for the time being for two or three days وہ بارہ troops ہیں آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں جس میں باربیرین ہے آرچر ہے جائنٹ ہے گوبلن ہے ویزرڈ ہیں بیلونز ہیں ایٹسیکٹر ایٹسیکٹر والکیری ہے آپ ان میں سے ہر ایک کو یا انفرادی دور پر کسی ایک کو 25,000 دارک لیچئر استعمال کر کے تو ان کو for the time being تین دنوں کے لیے سپر troop میں طبیل کر سکتے ہیں میں آج آپ کو اس کے سلسلے میں تھوڑی سی معلومات دیتا چلوں گا اور یہ معلوماتی ویڈیو ہوگی کوئی سے دو ٹرپس آپ کو ٹرائل بیسس پہ استعمال کر کے دکھاؤں گا اس میں بائی دوئے ٹریش ایف کلینز نے بڑا اچھا فیچر دیا ہے کہ آپ اس کو بوسٹ کرنے سے پہلے اور اپنے تین دن کے لیے ٹرپ کا مین حصہ بنانے سے پہلے آپ اس کو ٹرائل بیسس پہ آزما بھی سکتے ہیں میں جائنٹ کو اور ویزرڈ کو لوں گا اور آپ کے سامنے ان کو استعمال کر کے اور ان سے وار اور جو ہے نبو کر کے دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کی ایک ٹرائل کا بٹن ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کے کسی قسم کے کوئی الیکشیر یا کوئنز یا آپ کے ٹرپس استعمال نہیں ہوں گے یہ ایک ٹرائل فیچر ہے اور آپ کو یہ فیسلیٹی دیتا ہے کہ آپ اس کو ایکچال طور پر استعمال کرنے سے پہلے اس کے ایک ٹرائل لے سکتے ہیں میں آج ابھی آپ کے سامنے اس کے ٹرائل بھی لوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے یہ جو میکس لیول کا جو جائنٹ ہے عام اس سے تھوڑا سا یہ مخلف ہوتا ہے اور زیادہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے تھوڑا سا سخ جان ہوتا ہے اس کو ہٹس جو ہیں وہ بار بار نہیں اس کو لگتی ہیں اس کو جب لگتی ہیں تو یہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوتا یہ مرتا نہیں ہے اور یہ کافی آپ کو ڈیمیجز پروائیڈ کر کے تو یہ مرتا ہے میرے پاس اس وقت اٹھائیس ہیں لیول نائن کے ٹو ہیلنگ سپیلز ہیں ٹری ریج سپیل ہیں اور ایک فری سپیل ہے تو آئیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور میں سٹریٹ اوئے ان کو جو نا جو میرے یہ جو مخالف بیس ہے اس کی ویپنز کے قریب چھوڑوں گا کیونکہ یہ جائنٹس ہمیشہ ویپنز کے اوپر ہی جاتے ہیں اور فوراں ان کے اوپر ریج سپیل استعمال کروں گا تاکہ یہ جلد اجلد نقصان کریں آئیے اٹھائک کرتے ہیں منسٹریٹ اوئے دو ریج سپیل مختلف جوگوں پر چھوڑیں اگر یہ جس طرح دو انفرنو ٹاورز کو انہوں نے فوری طور پر ختم کر دیں اگر یہ ایگل آرٹریٹی کو بھی ختم کر دیں تو پیچھے کافی جو ہے نا وہ کمزور بیس رہ جاتی ہے جس کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اب میں فری سپیل استعمال کروں گا تاکہ یہ آرشہ ٹاورز جو ہیں وہ زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں میرے پاس ریج سپیل اور ہیل سپیل ختم ہوگی لیکن مجھے امید ہے کہ چونکہ میں نے جو مین ان کی ویپنز تھے ایگل آرٹریٹی اور انفرنو ٹاورز وہ میں نے ختم کر دیں تو یہ زیادہ اچھا اور جلدی زلٹ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا قریب کر کے بھی دکھاؤں گا تو یہ عام جو جائنٹس ہیں ان کے مقابلے میں تھوڑا سا تاپر پر ہوتے ہیں اور یہ اتنی جلدی ہار بھی نہیں مانتے اتنی جلدی یہ مرتے بھی نہیں ان کے ہٹس جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں یہ دیکھئے 46% ہو چکا ہے ابھی یہ میں نے صرف سپر جائنٹس ہی چھوڑے ہیں اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ان کو ہم عام طور پر اپنے اٹیک اٹیک لائن اپ کا حصہ بنائیں اور دیگر ٹروپس ان کے ساتھ ہوں تو یہ کافی اچھا ریزلٹ دے سکتے ہیں آپ کو اور سارا انہوں نے جو ویپنز ہیں ان کو اڑا دیا جائنٹس سب سے پہلے ویپنز پر حملہ کرتے ہیں جب ویپنز بیرا خراب ختم ہو جائیں تو پھر یہ دیگر جو ہوتی ہیں بلڈنگز ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں بیریکس کے اوپر یا ٹاؤن ہال کے اوپر لیکن ان کا ایک نقصان یہ ہے جو آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیروز ہوتے ہیں جس طرح یہ باربیرین کی ان کے پیچھے پڑا پہ تو اس کو تو بھی بلکل اگنور کر کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا حالانکہ وہ ان کو نقصان کر رہے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا شاید ادراک ہی نہیں ہے یا یہ پروگرام ہی اسی طرح ہے کہ انہوں نے ان کو کچھ نہیں کرنا اس طرح لگ رہا ہے جیسے ان ہیروز نے یہ آرچر کوئن ہو گئی یا باربین کینگ ہو گیا ہے انہوں نے کوئی سولمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو یہ ایک ڈراؤ بیک ہے اس کا لیکن اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے 59% اس نے ڈیمیج دیا اور اگر یہ دیگر ٹروپس کے ساتھ ہوں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو 3 سٹارز لے کے دے سکتے ہیں میں واپس چلوں گا اور اب آپ کے سامنے ایک اور جو سپر ٹروپ ہے سپر ویزلڈ اس کا بھی ایک ٹرائل آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس کو بھی دیکھئے گا یہ دیکھئے 30 میکس لیول کے 10 گریٹ کے جو ہے نا سپر ویزلڈ مجھے ملے ہونٹرائل بیسز تو آئیے اس کا استعمال کرتے ہیں میں ان کو تھوڑا سا چونکہ یہ جائنٹس کے مقابلے میں تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں تو میں ان کو تھوڑی سے مختلف جگہ پر چھوڑوں گا اور بائی دہ وے یہ حملہ کرتے ہیں ان ہیروز کے اوپر لائک یہ جو بھی بارپیریان کینگ گریڈ ون کا پھر رہا ہے اس کے اگر ارد کرد میں چھوڑوں گا تو یہ دیکھئے گا ان کو یہ ہٹ کرے گا میں سارے ایک جگہ پر چھوڑوں اور ان پر فوری طور پر ریس سپل ڈالوں گا آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے ریزلڈ دیئے ان کی جو ہٹ کی جو پاور ہے وہ کافی منفرد ہے کافی اچھی ہے لیکن یہ تھوڑے سے کمزور واقعوں ہیں جائنٹ کے مقابلے میں ایگل لٹری کیا بھی ان کے اوپر حملہ ہوا اور یہ 26% ہی دے سکیں لیکن اگر آپ ان کو دیگر ٹروپس کے ساتھ ان کو شامل کر کے ان سے مدد لیں گے تو یہ دیگر ٹروپس کو کافی اچھے طریقے سے سپورٹ دے سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو 2 یا 3 سٹارز اپنے مخالف جو اپننٹ ہے اس کے خلاف یہ دلا سکیں گے تو خوب آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کینڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز اور ان کی نوٹیفیکشنز انسٹینٹلی آپ کے سامنے آئیں اور آپ میری ویڈیوز دیکھ سکیں کینڈلی ویڈیوز کو ضرور دیکھئے اور میری کسی قسم کی ویکنس یا میری سٹریڈیجی کے اندر کوئی جھول نظر آتا ہے تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کی وضاحت کریں اور مجھے ضرور اپنے قیمتی آرہ سے مطلع کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ